بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگر آپ کا بھی نیا شناکتی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو پچیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک کی جو امداد ہے وہ مل جائے گی آپ کو نگتی کیش بھی ملے گا اور اس کے علاوہ دگر جو سہولتے ہیں وہ بھی ملے گی آپ لوگوں کے لیے ایک نئی امداد منتظر ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں یا اپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سیون ڈیز لنگے گے اور آپ لوگوں کو یہاں پر پچیس سے تیس ہزار تک کا جو فائدہ ہے وہ ہو جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ طریقہ کارشیر کروں گا جو بہت ہی آسان ہوگا اور آپ لوگوں کو سو فیصد فائدہ دے گا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے صرف اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنا آپ کا حق ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو امداد ہے وہ دے دی جائے گی پچیس سے تیس ہزار تک کی انشاءاللہ آپ کو قومی شناکتی کارڈ پر جو امداد ہے وہ دی جائے گی اس سے قبل بھی بہت زیادہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ اپلائی کرے اور ان کو حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جائے لیکن ان کو پہلے اس طرح کی جو امداد ہے وہ نہیں ملی آج جو میں آپ لوگوں کو امداد بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں صرف شناکتی کارڈ سے وہ لوگ جن کو حکومت سے کچھ بھی نہیں ملا جنہوں نے حکومت کے مختلف پروگرانس میں حصہ بھی لیا لیکن اس کے باوجود ان کا گربت کا جو سکور ہے وہ مینٹین نہیں ہو سکا اور آپ نہ ہل ہو گئے تو آپ لوگوں نے اب پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے ایک متبادل طریقے سے ایک متبادل سور سے اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ حق دار ہیں تو آپ لوگوں کو سو فیصد آپ کا حق ملے گا اب یہ تو پاکستان کے اندر بات نہیں ہے کہ اگر حکومت آپ لوگوں کو شامل نہیں کری حکومت آپ لوگوں کو امداد نہیں دی رہی تو باقی جو ادارے وہ بھی نہیں دیں گے باقی ادارے بھی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کوشش ہے اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو عوام ہے اس کی مشکلات دور کریں ایسے خاندان جنہوں نے بی ایس پی پروگرام میں حصہ لیا لیکن اس کے باوجود ان کو حکومت کی جنب سے سپورٹ نہ کیا گیا تو ان کے لیے ایک گڑ نیوز ہے اگر آپ کا گربت کا سکور 32 سے کم ہے پھر تو آپ کو نیگے بان رمضان پروگرام سے مفت جو راشن کا بیگ وہ دے دیا جائے گا لیکن یہ صرف پنجاب کے لیے ہے پنجاب کے علاوہ باقی جو رہنے والے افراد ہیں کے پی کے فاٹا جی بی سندھ اور بلوچستان تو یہاں پر جو نیگے بان رمضان پروگرام ہے یہ شروع نہیں ہے یہاں پر اب حکومت نے ایک متبادل صورت سے وزیراعظم شہبا شریف نے ایک سبسیڈی دی ہے اور وہ ہے یوٹیلٹی سٹور کی جو کہ ملک بھر میں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بارہ سو جو گاڑی ہے وہ مقتص کی گئی ہے جو یہ سارا کام سر انجام دے گی اور اس کے علاوہ جو یوٹیلٹی سٹور ہے وہ آپ لوگوں کی معاونت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی جو میں آپ لوگوں کو گڑ نیوز دینے جا رہا ہوں جو اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں یہ آپ کو کسی نے بھی نہیں دی ہوگی اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو یقین جانئے آپ لوگوں کو نہ صرف حکومت کی جانب سے بلکہ ایک بہت بڑے ادارے کی جانب سے آپ کو مالی معاونت بھی فرام کی جائے گی ایدل فیتر کے موقع پر بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے حکومت پاکستان نے جس طریقے سے نگے بار رمضان پروگرام کا کام شروع کیا اگر یہ تمام صبح کے لئے ہوتا تو اور زیادہ ہوتا لیکن یہاں پر اگر آپ کو نہیں بھی مل رہا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کو جو متبادل سورز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنا ہے اس پر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ کو اپلائی کرنے کے بعد یہاں سے فائدہ ہو اور آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ پسند ہے تو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو یہاں پر فائدہ ہو سکے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کا شناکتی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے ایک بڑی جو امداد ہے وہ کیسے لینی ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے اگر آپ یہاں پر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ساری کے ساری امداد مل جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جنت الفردوس فاؤنڈیشن ہے اب یہ فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے اس فاؤنڈیشن نے آپ لوگوں کو ایت الفطر کے موقع پر کیا کچھ دینا ہے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کیا دینا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر دیکھیں ہم کوئی بھی جھوٹ نہیں بور رہے جو سچ بات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی یہاں پر کفالت ہو سکے جو ہماری ماں بہنیں گھروں میں بیٹھ ہوئی ہیں ضرورت مند ہیں جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پر فائدہ ہو تو اس لئے ہم نے یہ جو اپڈیٹس ہیں یہ نکالی ہیں اب آپ خود یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جو آپ اگر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں اس سکین میں اپلائی کرتے ہیں اس پروگرام میں ریجسٹریشن کرواتے ہیں ریجسٹریشن کا بھی میں آپ کو پروسیس سمجھا دوں گا وہ بھی بہت آسان ہے تو یہ آپ لوگوں کو بیس کیجی مفت آٹے کا تھیلا دیتے ہیں یہ صرف ایک چیز ہے اس کے ساتھ ہی نیچے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر پانچ کیجی رائس بھی مل رہے ہیں اب رائس کون سے اچھے والے رائس اچھے والے جو چاول ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر دیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو پانچ کیجی جو کوکنگ آئل ہے آلہ کوالٹی کا بہترین کوالٹی کا یہ آپ لوگوں کو یہاں پر مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اور آپ لوگوں کو یہاں پر کیا دیا جا رہے ہیں اگر آپ نیچے آکے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ اور چیزیں بھی دی جا رہی ہیں آپ کو رمضان المبارکہ مہینہ ہے تو آپ کو جمع شری کے بوتل بھی دے دی جاتی ہے اور ساتھ میں یہاں پر دو کیجی آپ کو خجور بھی دے دی جاتے ہیں اور یہی نہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پر تین قسم کی جو ڈالے ہیں وہ دی جا رہی ہیں اب یہاں پر وائٹ چنے کی دال چنے کی جو ڈال ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مونگ ڈال اور ماش ڈال یہ دو دو کیجی دی جا رہی ہیں یہ تینوں ڈالیں اس کے بعد پانچ کیجی آپ لوگوں کو بیسن دیا جا رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت اچھی اپرچنٹی ہے اگر آپ لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو جتنے بھی ضرورت مند افراد ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میں اپلائی کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو یہاں پر بینیفٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے ریجسٹریشن بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے اس میں جسٹ آپ لوگوں نے ایک کال کرنی ہے اور کال کے ذریعے آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جائے گی یہ جو فانڈیشن ہے یہ ملک بھر میں کام کر رہی ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جنت الفردوس فانڈیشن سے اور اس کے علاوہ اگر نزدیک آپ لوگوں کے ان کا آفیس ہے تو اس میں جا کے آپ خود بھی لے سکتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو خاندان ہے جو ضرورت مند ہے ان کو شامل کیا جائے یہ آپ سے ریجسٹریشن کیسے کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے گھر سے متعلق اور آپ لوگوں کے حالات سے متعلق جو معلومات ہیں یہ اکٹھے کرتے ہیں معلومات میں آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کا سائز کتنا ہے مطلب کہ آپ کی فیملی کے ارکان کتنے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کے بچے کیا کرتے ہیں اس طرح کی جو معلومات ہیں یہ آپ لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو لوگ بھی آہل ہوتے ہیں ان کو یہاں پر یہ شامل کر لیتے ہیں اور ان کے گھر کی دہلیز پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو راشن کا بیگ ہے جو اتنا بڑا بیگ ہے یہ آپ لوگوں کے گھر پر پہنچائے جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ اپلائی کا جو طریقہ کار ہے وہ مشکل نہ ہو تو میں نے اس لیے یہ طریقہ نکال ہے میں آپ کو سکرین پر ان کے نمبر دکھا دیتا ہوں آپ ان سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ غریب ہیں مستحق ہیں اور آپ زکاة وغیرہ لیتے ہیں تو آپ لوگ عید الہیتر کے موقع پر نئے کپڑے بھی لے سکتے ہیں اب نئے کپڑے کہاں سے ملیں گے اس کے لئے بھی میں آپ لوگوں کو بہت آسان راستہ بتا دیتا ہوں یہ جو مفت کپڑے ہیں نا یہ آپ لوگوں کو ملیں گے سیلانی والفیر سے یہ آپ سکرین پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر ان کے نظر آ رہے ہیں تو یہ والے جو بندے ہیں نا یہ بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے ایک تھیلہ آپ سیلانی والفیر فانڈیشن سے لے سکتے ہیں دوسرا جو تھیلہ ہے وہ جنرلت الفردوس فانڈیشن سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بی ایس بی پروگرام میں شامل ہیں ان کو اس مرتبہ دس ہزار پانچ سو روپے کی جو رکد امداد ہے وہ حکومت ان کو دے گی اور فیل فور دے گی ایت سے قبل دے گی تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو تقریباً تیس سے پینتیس ہزار پے کا یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ ان پروگرامز میں ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری چھوٹی سے اپ ڈیٹ پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ